باردیگر بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلیم و اہل بیتِهِ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیئی مال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللذین ازہب اللہ عنہم الرسا وطاہرہم تدخیرہ اللہم صلی اللہ محمد وآلیم محمد واللانت الدائمت الباقیت علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم إلى قیام جوم الدین اللہم انہا نرغب علیکہ فی دولت کریمہ تُعزُّ بِهَا لِسْلَامًا وَأَحْلًا وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقًا وَأَحْلًا وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ لَا تَاعَتِكْ وَالْقَادَتِ لَا سَبِيلِكْ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ربِّ شرح لی صدری و جسر لی امری وَأَحْلُ لُغْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَلْنِ خَالِسًا لِبَجْحِكَ الْكَرِيمِ یَا اللَّهِ سَلْوَاتَ لَا مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد امَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَنُرِينِ اِمْ آیَاتِنَا فِي الْعَفَاكِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَاقِ صَلْوَاتَ لَا مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد بردن عزیز وخارانِ مُحْترم اس موضوع سے متعلق توحید اور توصل کنکلوڑنگ سپیچ انشاءاللہ امام کے سوئن کے موقع پر ہوگی آج ہی حد تک اس موضوع کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس کا بارہ حراس تعلق ہے قیام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام مظلوم کی شہادت کے حوالے سے کسی شاعر نے کہا تھا ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں بہت کچھ لکھا گیا ہے اس بات میں شاورہ نے بہت کچھ کہا محققین نے بہت کچھ تحریر کیا اس حوالے سے میرے نوجوان دوست توجہ کریں اس ٹھیسس کے اوپر جو علامہ سیدہ علی نقی صاحب نے اپنی بعض کتابوں کے اندر کوڈ بھی کیا ہے اسی کو میں کنٹلوڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور ساتھے ساتھ ایک اور بہت اہم کتاب ہے ہممہ صاحب حسینی شہید آیت اللہ مرتضی متحری کی اس کے اندر بھی وہ نے اس ٹاپک کو کہیں کہیں ڈسکرس کیا ہے آپ دیکھیں کہ امام مظلوم کا سفر شروع ہوا مدینہ منورہ سے اور مکہ سے ہوتے ہوئے امام پہنچے ہیں کربلہ مولا امام کا روٹ تھا کوفہ کی جانب اور وہ افتتام پذیر ہوا ہے کوفہ کے بجائے کربلہ یہ وہ ظاہری روٹ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اب اس کے بعد وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے امام مظلوم نے وہ اسباب ظاہری کے جن کے تحت امام نے اس قیام کو کنڈکٹ کیا ہے دیکھیں ایک ہے علم پروردگار معصوم علم پروردگار کے مطابق مشیعت پروردگار کے مطابق اپنے آفال کو ڈھالتے ہیں بلکل صحیح مگر آئیے ذرا سامنے دیکھیں کہ ایز اٹ اپیرز وہ کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے اس پورے سفر کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا اور اس طرح سے اسٹیبلش کیا کچھ فیکٹرز وہ ہیں جو بطور فیکٹر پیش کیے جاتے ہیں مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا حقیقت سے تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے شہید آیت اللہ مرددہ متحری علی اللہ و مقامہو نے اپنے کتار کے اندر تین فیکٹرز گنوائے نمبر ایک کوفے والوں کے خطوط نمبر دو بیعت کا مطالبہ اور نمبر تین امر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ تینوں فیکٹرز ذہن میں رکھئے گا کہ کوفے والوں کے خطوط تھے جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا نمبر دو امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا لہذا امام مظلوم نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور نمبر تھری امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ جو پہلا فیکٹر ہے سب سے پہلے اس کو ذرا لی دیئے اور دیکھئے کہ کیا واقعی حسین ابن علی کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نکلے تھے کیا واقعی ایسا تھا امام مظلوم نکلے ہیں اٹھائیس رجب کو اٹھائیس رجب سانٹھ ہجری سکسٹی اٹھائیس رجب کو جب امام نکلے ہیں اس کے بعد امام مکہ پہنچے ہیں یقین جانئے کہ جس موقع پر امام مظلوم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اس وقت کسی کوفی کا کوئی خط امام کے پاس موجود نہیں تھا کسی کوفی کا کوئی خط نہیں تھا بائیس رجب کو امیر شاہ اس دنیا سے گیا یزید کا باب بائیس رجب کو سانٹھ ہجری اور پھر اس کے بعد امام سے مطالبہ کیا گیا بیعت کا یعنی یزید کا نمائندہ آیا ہے اور آ کر اس نے پیغام دیا ہے ولید کو جو مدینہ منورہ کا گورنر ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرو اگر وہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر کاٹ کر پیشوا دو اور امام مظلوم نے اس موقع پر یہ جواب دیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اچھا آپ غور فرمائیے برادہ نے عزیز کہ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ما آنا عبا یہ اہو اتنی عربی تو مجھے بھی آتی ہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا امام نے یہ جواب نہیں دیا اور یاد رکھئے گا کہ کلام الامام اے امام الکلام کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے نحجل بلغہ آپ دیکھ ڈالیے صحیفہ کاملہ آپ دیکھ ڈالیے آپ کو انتاظہ ہوگا امام یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا امام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کیوں امام یہ کہہ رہے ہیں دیکھئے اگر امام صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا تو یہ ایک فرد کی بات ہوتی ہے مگر امام نے ایک اصول دے دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی کیا مطلب نہ ماضی میں کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی نہ مستقبل میں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت کرے گا میں بھی اسی کٹیگری کے اندر ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ میں یزید کی بیعت کرلوں ضرور بھیجے محمد و آل محمد آپ نے غور فر رہا ہے برادرین عزیز کہ بیعت کا مطالبہ پہلے امام انکار کر رہے ہیں اور اب امام مظلوم مدینہ منورہ ترک کرتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں جب امام مکہ پہنچے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ خبر نشر ہوئی ہے مکہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دنیا سے لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تواف کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور پھر اپنے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اور امام جب مکہ کے اندر ہیں امام معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ فرزند رسول ہیں حسین ابن علی ہیں علی و زہرہ کا لال ہے اور وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہتا فرزند زہرہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے یہ خبر جس طرح سے دیگر علاقوں تک پہنچی ہے اسی طریقے سے کوفے والوں تک یہ خبر پہنچی ہے جس کے بعد وہ پہلی میٹنگ کال ہوئی ہے سلیمان ابن سورد خزائی کے گھر پر کہ جہاں پر اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فرزند رسول نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اگر تم اپنے اندر توانائی دیکھتے ہو تو خط لکھو اور ان کو دعوت دو یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوفے والوں کے خط کی وجہ سے امام نے قیام نہیں کیا امام کے قیام کی وجہ سے کوفے والوں کے خط انریلیونٹ ہیں اگر کوفے والے کوئی خط نہ لکھتے حسین تو مدینہ چھوڑ چکے ہیں امام نے تو یہ اپنا موقف اپنا پرنسپل سٹینڈ دے لیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اب اس کے بعد کوفہ جانا نہ جانا یہ ایک سیکنڈری ایشو ہے امام اپنا سٹینڈ بڑا کلیرلی ایکسپلیسٹلی بہت واضح طور پر بتا چکے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا اس لئے کہ کوئی مد جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ ایک بات ہوئی اب اس کے بعد اس کی کتنی کنجائش رہ جاتی ہے یہ پروپیگنڈا ہے اور بہت بھرپور پروپیگنڈا کسی زمانے میں تو بہت زیادہ کیا گیا کہ بھئی امام حسین ان کا تو کوئی ایشو تھائی نہیں یہ کوفے والوں نے خط لکھے اور بتایا کہ حالات اتنے خراب ہو گئیں تو امام حسین اچانک سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعا حالات اتنے خراب ہو گئے تو پھر انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا جی نہیں absolutely wrong آپ تاریخ کی کسی کتاب کو دیکھ لیں مقتل کی کسی کتاب کو دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ امام نے قیام کا فیصلہ پہلے کیا ہے کوفے والوں نے خط بعد میں لکھے ہیں ان کی جو سیریز اور میٹنگز ہیں جن کے اندر مخلص بھی تھے غیر مخلص بھی تھے تمام افراد تھے ان سب نے وہ میٹنگز بعد میں کنڈک کیے امام کا قیام پہلے ہے تو یہ تو ایک اصولی بات کہ کوفے والوں کا خط فیکٹر نہیں تھا قط ان قط ان قط ان this was not the cause this was not the reason جو امام کا سٹینڈ ہے وہ اپنا ایک اصولی موقف ہے اس کے اندر امام کہتے ہیں بیعت کا مطالبہ مجھ سے یہ ہو گئی ایک بات اب آئیے دوسرا ایک پہلو امام جب چلے ہیں مدینہ منورہ سے تو اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ ان کو ایک ڈاکومنٹ ڈکٹیٹ کروایا ہے یہ اُس زمانے کی بات ہے کہ جب دستاویز تحریر کروانے کا بہت زیادہ رواج بھی نہیں تھا یعنی یہ کسی چیز کی امپورٹنس اور سگنفیکنس کو سمجھاتا ہے کہ یہ میٹر کتنا امپورٹنٹ تھا کہ امام نے اس کو باقاعدہ لکھوایا اور لکھوا کر محفوظ کیا اس کے اندر الفاظ کیا ہے اس کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ انی لم اخرج اشیروں ولا بترا ولا مفسدوں ولا ظالموں یاد رکھو میں جو نکل رہا ہوں یہ میرا جو قیام ہے یہ میرا نکلنا یہ شر کے لیے نہیں ہے فساد کے لیے نہیں ہے ظلم کے لیے نہیں ہے پھر کس لیے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اصلاح امت اس کے لیے نکل رہا ہوں اریدو ان آمورہ بالمعروف و انہا ان المنکر میرا ارادہ ہے امرہ بالمعروف کرنے کا میرا ارادہ ہے نہیں از منکر کرنے کا معروف یعنی نیکی امرہ بالمعروف یعنی نیکی کو پروپگیٹ کرنا نیکی کا حکم دینا انجوائننگ گوڈ یہ میسیج دوسروں تک منتقل کرنا نہیں از منکر یعنی برائی سے روکنا یہ میرا موقف ہے اور یہ میرا ارادہ ہے اچھا واقعا اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو آپ کو آیتیں امرہ بالمعروف نہیں ان المنکر بہت ہی جلال کے عالم میں پروردگار ہے عالم نے ان باتوں کو بیان کیا ہے سورہ علیہ وران قرآن مجید کا تیسرا سورہ تم اس وقت تک بہترین امت ہو جب تک امرہ بالمعروف کرتے رہو نہیں ان المنکر کرتے رہو نیکی کو پھیلاتے رہو نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے یا اونہ الالخیر جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو یا امرونہ بالمعروف امرہ بالمعروف کرنے والا ہو نہیں ان المنکر کرنے والا ہو وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ ہیں جو نگاہ پروردگار میں کامیاب ہیں کامران ہیں سکسیسفل ہیں بہتر فرمائے اتنا امپورٹنٹ تو ہے سورہ والعصر سب خسارے میں ہیں سب لاؤس میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمالِ صالحہ کو انجان دیا تواسع بالحق حق کا پیغام دوسروں تک منتقل کیا سبر کا پیغام دوسروں تک منتقل کیا وہی امرہ بالمعروف نہیں ان المنکر ایک دوسرے انداز سے اس کو یہاں پر سمجھایا گیا تو یہ ہے تو اتنا امپورٹنٹ کام اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ پروردگار عالم اس طرح سے اس کو ایکسپریس کرتا ہے امام دستاویز میں لکھوا رہے کہ میں جو نکل رہا ہوں میں نکل ہی اس لیے رہا ہوں کہ مجھے امرہ بالمعروف کرنا ہے نہیں ان المنکر کرنا ہے واپس سنیے گا نہ شر کے لیے نکل رہا ہوں نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں کوئی اور پرپرز نہیں ہے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں میرا ارادہ ہے امرہ بالمعروف کا میرا ارادہ ہے نہیں از منکر کا اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے یہ وہی کام ہے کہ جو میرے جن محمد مصطفیٰ نے کیا میرے بابا علی مرتضیٰ نے کیا تو اب یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آگئے بیعت کا مطالبہ اور امرہ بالمعروف نہیں ان المنکر یہ دونوں فیکٹرز بالکل واضح ہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں لوجیکلی ذرا سوچئے اور مجھے بتائیے کہ جب امام مظلوم سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا تو کیا امام امرہ بالمعروف نہیں کر رہے تھے نہیں ان المنکر نہیں کر رہے تھے یعنی میں ارض یہ کرنا چاہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ تاریخ میں اگر ٹائم لائن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کو یہ ملے گا گیارہ ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا ایسا ہی گیارہ ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد پچیس برس امیر المومنین کا سکوت ہے ایسا یہ پھر اس کے بعد امام کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے تقریباً ساڑھے چار پانچ سال امام کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے اب میں آن سے سوال کرتا ہوں پچیس برس تک جو امام امیر المومنین نے تلوال نیام میں رکھی ہے تو کیا امرب المعروف نہیں کیا نیین المنکر نہیں کیا امرب المعروف اور نیین المنکر یہ تو ہر زمانے میں ہو رہا ہے ہر وقت ہو رہا ہے پانچ برس حکومت مل گئی تو اس انداز سے ہوگا حکومت نہیں ہے تو انداز مختلف ہو جائے گا اچھا امام حسن مشتبہ علیہ السلام جب امام حسن مشتبہ علیہ السلام دروت بھیجئے محمد و آل محمد امام حسن چھ مہینے ظاہری خلافت ہے پھر اس کے بعد سلو ہے یہی ہے چھ مہینے ظاہری خلافت ہے اور اس کے بعد سلوہ ہے کتنے برس تک رہی وہ سلوہ دس برس تک پچاس ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے ففٹی درست اور پھر اس کے بعد سکسٹی ہجری سانٹھ ہجری امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے ایسا ہی ہوا اب میں آپ کی خدمت میں عز کروں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کم سے کم ایک ٹپ کے طور پر ذرا غور کریں اس بات پر بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں کہ امام حسن کا مزاج الگ تھا امام حسن کا مزاج الگ تھا مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے جس سلوہ پر امام حسن نے دس برس عمل کیا ہے اسی سلوہ پر امام حسن نے بیس برس عمل کیا ہے ہے تو ایسا ہی دیکھ لیجئے آپ گن کے دیکھ لیجئے ٹائم لائن آپ کے سامنے ہے چالیس ہجری امیر المومنین کی شہادت ہے چھ مہینے ظاہری خلافت ہے پھر اس کے بعد امیر شام کے ساتھ سلوہ ہے اور سلوہ کے بعد پچاس ہجری تقریباً دس برس بنیں گے امام حسن کی شہادت ہے سانٹھ ہجری کے بعد اکسٹھ ہجری میں امام مظلوم کا قیام ہے اور پھر اس کے بعد امام کی شہادت ہے سانٹھ ہجری تک امام مظلوم کربلا گئے قیام کا اختیار کیا نہیں کیا ہوا گیا یہ معاملہ کیا ہے امرب المعروف تو پہلے بھی ہو رہا ہے نہیں ان المنکر تو پہلے بھی ہو رہا ہے مگر یاد رکھئے گا برادران عزیز کہ امرب المعروف اور نہیں ان المنکر کرنے کے انداز مختلف ہیں انداز مختلف ہیں یعنی میں آپ کی خدمت میں ایک مثال ارز کروں تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو سکے دیکھئے کارانچی سے مجھے کینیڈا پہنچنا ہے ٹھیک ہے اور فرض کیجئے کہ لینڈ روٹ اویلیبل ہو لیکن فرض کیجئے کہ لینڈ روٹ اویلیبل ہو سمندر کا راستہ بھی اویلیبل ہو اور ہوایی راستہ بھی اویلیبل ہے اور سارے آپشنز موجود ہیں تو مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے سارے آپشنز موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ تیز رفتار طریقہ سفر ہو سکتا ہے وہ مجھے اختیار کرنا چاہیے تاکہ میں کم وقت میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں آپ فرض کیجئے کہ آپ ہوای جاز کے سفر پر پابندی لگوا دیں لیکن مجھے برحال پہنچنا تو ہے تو اب میں کیا کروں مثلا میں دوسرا راستہ لے لیا ہے کہ سمندر کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹائم تو زیادہ لگ جائے گا لیکن سفر آگے چلتا رہے گا اگر فرض کیجئے سمندری راستہ جو ہے سی روٹ جو ہے اس پر بھی پابندی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ جناب علی ہم آگے بڑھیں گے زمین کا اگر کوئی راستہ مل سکتا ہے تو اس کو اختیار کریں گے یہ ہی ہوگا آپ فرض کیجئے کہ یہ بھی پوسیبل نہ ہو گاڑی بھی اویلیبل نہیں ہے موٹر سیکل بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ساپ پیدل جانے کی اگر گنجائش ہے تو آپ پیدل چلئے زمانہ کتنا ہی لگ جائے لیکن اگر منزل معین ہے تو انسان اپنے سفر کو ترک نہیں کرے گا توجہ کیجئے گا اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں حکومت آل محمد کا حق ہے حکومت آل محمد کا مقصد نہیں ہے یہ وہ روٹ ہے حکومت آل محمد کا حق ہے آل محمد کا مقصد نہیں ہے آل محمد کو اگر ان کا یہ حق مل جائے تو یہ فاسٹسٹ روٹ ہے جس کے ذریعے سے عمر بالمعروف اور نئی این المنکر کیا جا سکتا ہے لیکن فرض کیجئے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا لیجیٹیمیسی انٹیکٹ ہے مشروعیت انٹیکٹ ہے قانونی حیثیت انٹیکٹ ہے مگر کسی وجہ سے کچھ بھی ہو جاتا ہے پچیس برس امیر المومنین کو سکوت کرنا پڑ گیا حکومت مقصد نہیں ہے حکومت حق ہے حکومت راستہ ہے نہیں ہوگا تو کیا علی امر بالمعروف اور نئی این المنکر کو ترک کرتیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی نہیں سننا چاہتا اور تنہا سلمان آ کر بیٹھ جائیں گے تو سلمان ہی کو بتانا علی کی طرف سے امر بالمعروف ہے اور نئی این المنکر ہے اگر دو آ جائیں تو دو کو بتائیں گے دو سو آ جائیں دو سو کو بتائیں گے اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر حجت تمام ہو جائے گی لیکن غور فرمائیے گا امر بالمعروف اور نئی این المنکر تو حکومت کام تیزی کے ساتھ ہوگا ریسورسز اویلیبل ہیں ٹولز اویلیبل ہیں کام تیزی کے ساتھ ہوگا اگر وہ اویلیبل نہیں ہے کام سے دستبردار نہیں ہوں گے کام چلتا رہے گا پیس سلو ہو جائے گا اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اگر ہو سکے تو گھر جا کر جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ بی بی نے جو خدوہ دیا ہے نا اس کو آپ سٹیڈی کیجئے گا اور واقعی ایک سبجیکٹ کے طور پر سٹیڈی کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو گئی ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں بی بی نے انہی باتوں کو الیکوینٹلی اپنے اس خدوے کے لیے در بیان کیا کہ اگر علی کو حق مل جاتا تو علی کیا کرتے اور کس تیزی کے ساتھ تم کو لے کر منزل سے قریب کرتے مگر تم نے اپنا نقصان کیا پچیس برز سکوت حکومت نہیں ہے جو حق تھا وہ نہیں دیا گیا لیجٹیمیسی انٹیکٹ ہے مگر سپیٹ سلو ہو جائے گی حکومت آپ نے چھین لی نہیں دی ٹھیک ہے اب آگے بڑھئیے برادران عزیز اگلا مرحلہ کیا ہے ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر آپ کسی کو مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب علی آپ دوسرے کو لیجٹیمیسی پروائیڈ کریں یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے بیعت کے مطالبہ یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ کیوں بن گیا یعنی بیعت کر لنے سے ہوتا کیا ہے اگر میں کہوں کر لیتے بیعت کیا فرق پڑتا نہیں کر سکتے وہ کہہ رہے ہیں مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ذرا اس جملے کے فورس کا احساس تو کریں کہ یہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں کہوں کہ مولا کر لیجئے کیا فرق پڑتا ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتا نہ پاکت میں نہیں کر سکتا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو پھر مولا آپ کیا کریں گے کہ اگر بیعت کا مطالبہ کرے گا تو امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں کربلا کا واقعہ تمہارے سامنے آئے گا پہلے بھی امر بالمعروف ہو رہا تھا پہلے بھی نہیں علی المنکر ہو رہا تھا لیکن اب کربلا کا پورا واقعہ تمہارے سامنے آ جائے گا امر بالمعروف کا یہ انداز نہیں علی المنکر کا یہ انداز ہمیں اختیار کرنا پڑے گا کب؟ جب ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا صلاح کا معاملہ بلکل الگ ہے بیعت کا معاملہ بلکل الگ ہے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں برادران عزیز اور چاہوں گا میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہ بہت توجہ کریں ایشو کیا ہے اگر امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے امام کر لینا بیعت پرابلم کیا ہے دیکھئے برادران تین چیزوں کو ذہن میں رکھئے گا توحید نبوت اور امامت تو شاید میں اپنی بات کو واضح کروں توحید نبوت اور امامت جھوٹے دعوے دار آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے توحید کے مقابلے پر بھی نبوت کے مقابلے پر بھی اور امامت کے مقابلے پر بھی تینوں جگہ آپ کو جھوٹے دعوے دار مل جائیں گے کیس کیا ہے اگر کوئی شخص خدا ہونے کا دعوے دار بن جائے تو کیا خدا کو کوئی فرق پڑتا ہے یعنی بتوں کو خدا بنایا گیا نا ہاں درختوں کی پوجہ کی گئی جانوروں کی پوجہ کی گئی ایسا ہوا گا نہیں ہوا خدا کی خدای پر کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یعنی اگر جو الہی عہدہ ہے اس کی بھی یہ شان ہے اور خود خدا کی بھی یہ شان ہے وہاں پر بینیازی ہے یعنی اگر پوری دنیا خدا کو ایک مان لے تو اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور پوری دنیا مل کر اگر انکار کر دے تو اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بینیاز ہے خود قرآن کے اندر پروردگار نے کہا کہ وہ آلمین سے بینیاز ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے تم مانو نہ مانو خدا ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا وہ تمہارے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے یعنی اگر یہ سجدے جو کیے جاتے ہیں یہ ووٹ نہیں ہے کہ اگر لوگوں نے سجدے نہیں کیے تو پروردگار عالم کی توحید کو کوئی نقصان ہے کیا نقصان ہے پروردگار کی توحید کو وہ بینیاز ہے دیکھیں برادران عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بینیاز ہے کہ اس کی توحید کو ماننے سے ہمارا بھلا ہوگا اس کا کوئی فائلہ نہیں ہے یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اللہ مادیشان ادر جوادی کا جملہ مجھے یاد آیا کہ اگر ساری دنیا مل کر خدا کا انکار کر دے تو اس کی توحید کا کوئی نقصان نہیں ہے تم اس کو ایک مانو تاکہ تم مباہد بن جاؤ اگر تم نہ مانو گے تو تم مشرق رہ جاؤ گے وہ ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا اس کا رسول ہے تم اس کو مانو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ اگر تم نہ مانو گے تو تم کافر رہو گے وہ تو رسول تھے رسول ہیں رسول رہیں گے اور تم علی کو بھلی مانو تم نہ مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے وہ تو کلے ایمان تھے کلے ایمان ہیں کلے ایمان رہیں گے محمد علی محمد بلانتر صلوات اللہ علیہ وسلم آج پورے گلوپ کے اوپر کیا لوگوں کی اکثریت خدا کو ایسے مانتی ہے جس طرح قرآن بتا رہا ہے مسلمان اگر اوورال آپ ریفرینڈم کروائیں تو تو وہ توحید شکست کھا جائے گی یقین جانئے برادران عزیز کہ توحید کا یا رسالت کا خدا کا یا خدای عہدے کا فیصلہ ووٹوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا اگر اسی طریقے سے فیصلہ ہونا ہوتا تو مکی زندگی میں جب پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے جانا کہ خونو لا الہ الا اللہ تفلہو لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ تو بدپرستوں کی اکثریت تھی اور وہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول بننے والے رسالت کے دعوے دار ایک کام کرو ڈبا رکھتے ہیں اور وہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں اگر خدا کے ایک ہونے پر زیادہ ووٹ پڑ جائیں تو اس کا مطلب خدا ایک ہے اور اگر کم ووٹ پڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین دو سانٹھ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہیں یقین جانئے برادران عزیز یہ جو فیکٹس ہیں یہ جو ریالٹی ہے یہ جو حقیقت ہے اس کا فیصلہ ووٹوں کے ذریعے سے تھوڑی ہوگا اس کے اندہ تو آپ کنونس کیجئے دلیل دیجئے ٹھیک ہے پھر بعد میں ماننے والا مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو ٹھیک ہے کوئی درج نہیں یاد رکھئے گا برادران عزیز اگر ساری دنیا مل کر خدا کو ایک مانے اس کی توہید میں کوئی ضافہ نہیں ہوتا سب انکار کر دیں اس کی توہید پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب ذرا میں کیس آپ کے ساتھ نے دوسرے انداز میں رکھتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ٹھیک ہے اور اس نے کہا انا ربکم العالی میں تمہارا رب عالی ہوں میں تمہارا بڑا خدا ہوں خدا کی خدائی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کرتا رہے وہ دعویٰ محلت بھی دی پروردگار نے فوراں پکڑا بھی نہیں نمرود کو فوراں نہیں پکڑا فرعون کو فوراں نہیں پکڑا محلت دی یہ پروردگار نے اچھا اب اس کے بعد اگر اف سینیریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فرعون پروردگار ہے عالم سے ہات لائن پر آ جائے فیرو اور وہ یہ کہے کہ اے پروردگار میں بھی جانتا ہوں کہ میں خدا نہیں میں بھی جانتا ہوں کہ میں خدا نہیں مگر یہ اتنے لوگ تو مجھے مانی رہے ہیں تو تیرا کیا جائے گا تو تو بینیاز ہے اگر تو بھی مجھے مان لے تیرا جائے گا کیا تو تو ویسے ہی پالنہار ہے تو تو ویسے ہی پالنے والا ہے تو تو ویسے ہی رب ہے تو بھی اگر مجھے مان لے تیرا جائے گا کیا اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا پروردگار ہے عالم اس اپلیکیشن کو انٹرٹین کر سکتا ہے اگر اس اپلیکیشن کو انٹرٹین کر لیا جائے مروت ہی میں سہی یقین جانی ہے برادران عزیز خدا تو فرعون پھر بھی نہیں بنے گا مگر اب وہ خدا کہ جو وادہو لا شریق ہے وہ بھی خدا نہیں رہے گا اگر اس نے اس جھوٹے خدا کے خدای کے دعوے کو انڈورز کر دیا بہت توجہ کیجئے گا یعنی میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو لیکن غور کیجئے کہ اگر وہ صرف دعویٰ کرتا ہے تو بکواس ہے ایک مجنون کی ایک پاگل کی پاگلپن کی گفتگو ہے ٹھیک ہے وہ کرتا رہے اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں خود فرعون کو پیغام دیا جائے گا یہاں تک سب ٹھیک ہے لیکن اگر وہ خدا سے کہے کہا پروردگار میں بھی جانتا ہوں خدا خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے معلوم ہے مگر تو مجھے خدا مان لے تیرا کیا جائے گا بہت کچھ جائے گا اگر اس جھوٹے خدا کی خدای کو انڈورز کر دیا تب بھی یہ خدا نہیں بنے گا مگر وہ خدا کہ جو ایک ہونے کا دعوے دار تھا اس کی خدای گئی اس کی توحید ختم اس کی توحید کمپرمائز ہو جائے گی آپ نے غور فرمایا اب ذرا یہاں پر رک جائیے اب آئیے ذرا دوسرے عقیدے کی طرح رسالت خدا نے جس کو بنایا ہے وہ ہی رسول ہوگا یہ لوگوں کے ووٹوں سے تو نہیں بننے والے میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے اچھا کیا تاریخ کے اندر جھوٹے دعوے دارانے نبوت اور رسالت آئے جب جھوٹے خدا آگئے تو دعوے دارے رسالت اگر جھوٹے آجائیں تو اس محرد کی کیا بات ہے یعنی میں مرزا غلام احمد کبھی ذکر نہیں کر رہا وہ تو بہت تازہ کہ اس سے اتنا زیادہ قرآنہ بھی نہیں ہے آئیے زمانہ پیغمبر میں چلیے مسائلہ میں ایک قذاب اس کو قذاب کہتے ہی اس وجہ سے جھوٹا تھا اس نے کیا جھوٹا دعویٰ کیا تھا دعوے نبوت کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس نے دعوے نبوت کیا اور فقط اس نے نہیں کیا بارز ماظرر ایک خاتون نے بھی دعوے نبوت کیا تھا ایک خاتون نے بھی تاریخ کی اندر اس کا ذکر ملتا ہے انہوں نے بھی دعوے نبوت کیا تھا آجفہ مسائلہ میں ایک قذاب دعوے نبوت کرتا ہے کرتا رہے فیرون نے دعوے خدا ہی کر لیا ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے میں آپ کے سامنے اف سیناریو رکھا تھا اب میں آپ کے سامنے مسائلہ میں قذاب کا اف سیناریو رکھتا ہوں مجھے بتائیے یہ مسائلہ میں قضاب آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور آ کر گئے کہ آپ تو ویسے ہی عالمین کے لئے رحمت ہیں آپ تو ویسے ہی عالمین کے اوپر شفیق ہیں مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم اللہ کا رسول نہیں ہوں اگر آپ مان لیں تو آپ کا جائے گا کیا آپ کا کیا بگڑے گا آپ تو ویسے ہی عالمین کے لئے رحمت ہے چلیئے علاقے بات لیتے ہیں جس طرح تھانے الگ الگ ہوتے ہیں پتہ نہیں یہاں پر ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں وہ تو کراچی یاد آگئے ہیں پھر تھانے الگ الگ ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن الگ الگ ہوتے ہیں کہ یہاں کا کیس وہاں ریپورٹ ہوگا وہاں کا کیس وہاں ریپورٹ ہوگا تو پھر ہم بھی اس طرح سے بانٹ لیتے ہیں کہ ایک علاقے کا میں ابھی بن جاتا ہوں دوسرے علاقے کیا آپ بن جائیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کیا اس کی اس ایپلیکیشن کو انٹرٹیل کر سکتے ہیں یقین کریں کہ اگر پیغمبر اکرم اس کی اس درخواست کو قبول کر لینا تب بھی وہ سچا رسول نہیں بنے گا مگر ان کی نسالت باقی نہیں رہے گی ان کی نبوت باقی نہیں رہے گی کیوں ان کے اوپر کس نے اعتماد کیا تھا پروردگار نے یہ پروردگار کا اعتماد غلط ثابت ہو گیا خدا نے ایک ایسے شخص کے اوپر اعتماد کر لیا ماذا اللہ کہ جو اس اعتماد کے اوپر پورا نہیں اتر سکا اس کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈورز کر سکے اور معاملہ کتنا خراب ہوگا کتنا خراب ہوگا دیکھئے برادران عزیز اگر یہ سچا نبی کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈورز کر دے پھر بھی وہ نبی نہیں بنے گا مگر یہ سچا نبی اس کی نبوت گئی اس سے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے آنے کی خبر دی تھی ان کی نبوت گئی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آنے کی نبوت کی اگواہی دیتی ان کی نبوت گئی آدم سے لے کر خاتم تک ساری نبوتیں ختم اور پھر اس کے بعد پروردگار کی توہید وہ بھی کہاں باقی بچے گی کہ ایسے پر کیسے اعتماد کر لیا ایسے پر کیسے اعتماد کر لیا آپ نے غور فرمایا اب میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یہ توہید کے باب میں اگر آپ کے لئے واضح ہوا نبوت کے باب میں آپ کے لئے واضح ہوا اب میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں امامت کا کیس بھی یہی ہے امامت کے جھوٹے دعوے کرنے والے بہت سے ہیں بہت سے ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے آج بھی کرتے ہیں بعض افراد آپ کو مل جائیں گے جو حاضر امام ہونے کے دعوے دار ہیں چھوڑیے ان کو دعوے کرنے والے بہت سے ہیں وہ کرتے رہیں جھوٹے دعوے داران خدای موجود ہیں جھوٹے دعوے داران نبوت موجود ہیں وہ رہیں لیکن اگر کوئی جھوٹا دعوے دار امامت آ جائے سچے امام کے پاس حسین کے پاس آگیا ہے یزید پیغام کیا ہے بیعت کرو بیعت کا مطلب کیا ہے مجھے نمائندہ رسول مانو مجھے جہانشین رسول مانو مجھے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو مانو مجھے خلیفہ وقت مانو مجھے امام وقت مانو یقین جانئے کہ حسین اگر اس کو مان بھی لیں تب بھی وہ سچا امام نہیں بنے گا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر خدا نہ کرے حسین کہہ جائے کہ ہاں میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہاں میں اس کو نمائندہ رسول مانتا ہوں ہاں میں اس کو امام وقت مانتا ہوں تب بھی وہ امام نہیں بن جائے گا مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا حسین کی امامت کمپرومائز ہو جائے گی حسین پر امام نہیں رہیں گے آجا صرف اتنا معاملہ رہے گا جی نہیں جب حسین ہی امام نہیں رہیں گے تو چوتھے امام کی امامت کہاں سے آنے والی ہے بارہ اماموں کی تمام کی تمام امامت اس ٹیک پر ہے سب کی سب ختم ہو جائے گی اگر حسین ابن علی بیعت کر کے یزید کے امام ہونے کا اعلان کر دیں معاملہ صرف آگے خراب ہوگا جی نہیں حسین کی امامت کا اعلان کیا حسن نے حسن کی امامت گئی حسن کی امامت کا اعلان کیا علی نے علی کی امامت گئی علی کو مولا بنایا تھا میدان غدیر میں پیغمبر اکرم نے رسول کی رسالت گئی عیسیٰ نے اس آخری نبی کی رسالت کی خوشخبری دی تھی مبشرم برسولین یاتی منباتی اسم احمد عیسیٰ کی نبوت گئی موسیٰ کی نبوت گئی ابراہیم کی نبوت گئی نو کی نبوت گئی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کی نبوت گئی اور صرف نبوت پر بات ٹھہرے گی نہیں خدا کی توہید کامبرمائز ہو گئی خدا نے کیسے اس سلسلے پر اعتماد کر لیا کہ جس نے جھوٹے امام کی امامت کا اعلان کر دیا کیسے کر دیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ حسین کا ایک انکار کتنا قیمتی ہے حسین کا ایک انکار کتنا قیمتی ہے یہ فقط انکار نہیں ہے یہ جو حسین نے کہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ فقط انکار نہیں ہے یہ انکار وہ ہے کہ جو بارہ اماموں کی امامت کو بچا رہا ہے خاتم النبیین کی نبوت کو بچا رہا ہے آدم سے لے کر خاتم تک رسالتوں کا تحفظ کر رہا ہے خدا کی توہید کو بچا رہا ہے اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہم زیارت میں پڑھتے ہیں اے آدم کے وارث تجھ پر سلام اے آدم کے وارث تجھ پر سلام اے نوہ کے وارث تجھ پر سلام اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام اے حسن مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام کہ تیرے ایک انکار نے ان نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ کیا تیرے انکار نے توہید کا تحفظ کیا جس کے بعد یہ مصرہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حقہ کے بینائے لا الہ آس حسین مردبار زندہ بار یزیدیت مردبار یزیدیت مردبار 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 یہ صرف دنیاوی اقتدار کا معاملہ نہیں تھا برادرانی عزیز مقصد تو یہ تھا کہ اس پورے سسٹم کو کرایش کیا جائے اس پورے سسٹم کو کلاس کیا جائے اس کے بعد پھر ہمیں یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے یزید نے جو بعد میں سمجھا تھا وہ تو اپنی دانس میں کیا سمجھ رہا تھا کہ لائبت حاشمو بالملک فلا خبر جا ولا واحی النظر کوئی سوچے تو صحیح سنداز سے کہ یہ سارا ڈوم تھا جو بنی حاشم نے رچایا تھا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کوئی قرآن نازل نہیں ہوا تھا حسین کے انکار کی قیمت کو تو آپ اندازہ کیجئے حسین اگر انڈوز کر دیتے یزید کو اس کے بعد اور کیا چاہیے تھا بنو امیہ کو اس کے علاوہ اور کیا چیز درکار تھے حسین ابن علی نے انکار کیا دیکھیں برادران عزیز بعد میں بھی بڑے ظالم آئے بعد میں بھی بڑے سرکش آئے مروان مروان صفت افراد بعد میں بھی آئے مگر کوئی مجھے بتائے کسی کی ہمت ہوئی کسی امام معصوم سے بیعت طلب کرنے کی بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جارہا بعد میں اور یقین جانے برادران عزیز حسین کے اس جملے نے انڈوز کیا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا موقف کی سچائی کو آپ دیکھئے یزید شراب خوار تھا یزید زنا کرتا تھا بیٹ کریکٹر تھا بلکل صحیح بات ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر یزید شراب نہ پی رہا ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لے تھے اگر یزید نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہ کیا ہوتا تو کیا حسین اس کی بیعت کر لے تھے شاید یہ جملہ بھی اس لیے زیادہ پروپگیٹ کیا گیا کہ مشہور کرنا تھا کہ یزید پہلا ایسا تھا جس نے شراب پیئے میں اس سے زیادہ کھول کر بیان بھی نہیں کرنا چاہتا مگر تاریخ آپ پڑھ ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون کیا کیا کرتا رہا درست ہے کہ یزید شرابی تھا وہ شراب نہ پی رہا ہوتا تو کیا بیعت کر لے تھے ارے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امام مان لینا امام معصوم سب کچھ ہو سکتا ہے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں وہ اعتماد ہے اِنَّ اللَّهَ سْتَفَا آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں چن لیا اللہ نے آدم کو چن لیا پھر اس کے بعد ابراہیم نہیں کہا صرف ابراہیم نہیں آلِ ابراہیم کو چن لیا صرف عمران کو نہیں آلِ عمران کو چن لیا خدا کی نگاہ انتخاب کیا پروردگار عالم سے بھی کسی غلط کا انتخاب ہو سکتا ہے حسین اگر انکار نہ کریں تو خدا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے حسین ابن علی نے بتایا ٹھیک ہے بہت سے ظالم آتے ہیں آتے رہتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں ہم سے بیعت کا اگر مطالبہ کرو گے ناممکن ہے یعظیت کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر بات نہیں کر رہا تھا وہ مطالبہ یہ کر رہا تھا کہ مجھے مانو اچھا دیکھئے برادہ نے عزیز یہ اتنا کلیر تھا زہنوں کے اندر عمر سال کربلا کے اندر معمور ہے نا لشکر یزید کا کمانڈر انچیف ہے ابن زیاد کی طرف سے معمور ہے امیجیڈ انسٹریکشنز لے رہا ہے کوفہ سے ابن زیاد سے اور ابن زیاد مقرر کرتا ہے یزید کی طرف سے یہی سیکوینس ہے چین آف کمانڈز اچھا یہ ابن زیاد پیغام گیا عمر سال کی طرف سے کہ حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا راستہ جھوڑ دو میں کسی طرف نکل جاتا ہوں یمن کی طرف چلا جاتا ہوں ہند کا بھی ذکر بعض علمہ کرتے ہیں میں چلا جاتا ہوں مطالبہ کس چیز کا ہے ابن زیاد کی طرف سے جو خط آیا ہے اس کے اندر کیا چیز لکھی ہے اس نے کہ تمہیں ہم نے نیگوسییشنز کے لیے نہیں بھیجا ہے عمر سال کو کہا جا رہا ہے تمہیں ہم نے مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا ہے تمہیں ہم نے ایک چیز کے لیے بھیجا ہے بیعت یزید کا خط تھا ولید کے نام بیعت ابن زیاد کا خط عمر سال کے نام بیعت 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 تلکل بیعت کریں تو ٹھیک ہے بیعت نہ کریں تو ان کے خلاف جنگ کرو اور ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیجوا ہو یہی ہے عمر سال نے جب یہ خط پڑا ہے تو اس نے جملہ کہا ہے اور وہ جملہ کیا ہے معلوم میں آپ کو حسین ابن علی کے بارے میں ابن زیاد کا مطالبہ کیا ہے بیعت یزید کا مطالبہ کیا ہے بیعت عمر سال کے پاس خط آیا عمر سال نے پڑا ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو عمر سال یہ خط لے کر گیا ہی نہیں ہے امام کے پاس اس نے وہیں پر ایک جملہ کہا حسین اور بیعت حسین اور بیعت انہ بین جنبیہ قلبہ ابیہ حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے نہ اس نے کبھی بیعت کی تھی نہ یہ کبھی بیعت کرے گا یعنی آپ سوچیے تو صحیح برادران عزیز کہ اگر حمیر المومنین نے بیعت کر لی ہوتی تو اتنے دنوں تک یہ مذاکرات ہوتے رہیں کوئی تو کہتا کہ حسین اس میں نیا کیا ہے تمہارے بابا نے بھی بیعت کی تھی تمہارے بھائی نے بھی بیعت کی تھی تو تم بھی بیعت کرلو اس میں الگ کیا ہوا نیا کیا ہے یقین جانیے پوری تاریخ کربلا کسی میں کتاب میں آپ پڑھ ڈالیے آپ کو کہیں پر کسی کا یہ جملہ نظر نہیں آئے گا جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو حوالہ بنتا نہ علی نے بیعت کی نہ کسی کو بولنے کا موقع ملا نہ حسن نے بیعت کی نہ کسی کو بولنے کا موقع ملا سلح کرنا اور ہوتا ہے بیعت کرنا اور ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے سلح حضیبیہ خود پیغمبر اکرم نے بھی کی وہ پیس پیٹی ہو سکتا ہے سیس فائر ہو سکتا ہے وہ سب اپنے جگہ پر مگر بیعت کہ جہاں پر سامنے والے کی اس حیثیت کو انڈورس کر دیا جائے یہ ناممکن ہے سبر کیا جا سکتا ہے سلم کے اوپر سبر کیا جا سکتا ہے علاقہ بدلا جا سکتا ہے شہر بدلا جا سکتا ہے ہجرت کی جا سکتی ہے مگر برادران عزیز بیعت نہیں ہو سکتی بس برادران اس سے زیادہ میں کیا آپ کو زحمت دوں آج کی شب اور کل کا دن آپ تو ماتم کا دن اور ماتم کی رات ہے بس ایک نصیحت میں اپنے نوجوان دوستوں کو کرنا چاہتا ہوں یہ مثال میں نے کارانچی میں دو چار مرتبہ بیان کی ہے یہاں پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے حق یہ ہے کہ حسین پر گریہ کیا جائے حق یہ ہے کہ حسین کا ماتم کیا جائے ہم کچھ بھی کرنے حق ادا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بس برادران عزیز ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب ماتم کرتے ہیں تو علی اکبر کی آزان کو مت بھولیے گا حسین کے سجدے کو مت بھولیے گا اس خنجر کو بھی یاد رکھیں کہ جو شمر نے چلایا تھا مگر یاد رکھیں گا خنجر شمر کا تھا سجدہ حسین کا تھا یہ بات ذہن میں رکھئے گا آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے آپ دو کیز دبا کر اپنے ڈیٹے کو سیف کرتے ہیں ایسا کرتے یا نہیں کرتے ہیں اگر کوئی اناڑی ہوگا تو دن بھر محنت کرتا رہے گا سیف نہیں کرے گا یا تو آٹومیٹک کچھ سسٹم رکھے کہ جس کے بعد آفٹر ایفری ٹین منٹس وہ سیف ہو جائے یا کوئی کیز ہیں جن کو پنچ کیا جائے تو جس کے بعد پھر وہ سیف ہو جائے ایسا ہوتا کنٹرول ایس دبا دیجئے کچھ کیجئے کہ جس کے بعد وہ چیز سیف ہو جاتی ہے ایسا یہ نا میں آپ کی خدمت پر ارز کروں جو ازاداری ہم کرتے ہیں نا یقین کریں کہ آپ کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے اس میں مجھے کوئی شک اور شبہ نہیں جناب سیدہ کی دعا ازادار مگر بس اتنا یاد رکھئے گا رات بھر ازاداری کریں دن بھر ازاداری کریں مگر اس اناڑی کی طرح سے نہ کریں کہ جو آخر میں دو کیز دبانا بھول جاتا ہے اگر اس سے پروسس نہیں معلوم ہوگا تو وہ اپنے سارے ڈیٹے کو ضائع کرے گا یاد رکھئے گا رات بھر ماتن کرنے کے بعد جو آپ فجر کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں یہ دو رکعت نماز نہیں ہیں یہ دو کیز ہیں جن کے ذریعے سے رات بھر کی ازاداری کو آپ خدا کے کمپیوٹر کے اندر سیل کرتے ہیں یہ فراموش منت کی جائے گا حسین آپ سے راضی ہوں جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں حسین کے ازادار بہت قیمتی ہیں انہیں آپس متحد ہونا چاہیے متفق ہونا چاہیے ان کا آپس میں ایکہ ہونا چاہیے یا جہتی ہونی چاہیے ایک دوسرے سے اگر کوئی بات بری بھی لگتی ہے اگنور کریں جناب سیدہ کے خاطر اگنور کریں یہ میں بہرحال ایک میسیج دینا چاہوں گا پوری دنیا کے لیے لیکن خاص طور پر یہاں کے لیے ایک دوسرے کی غلطیاں ہوتی ہیں جہاں دو برطن میں ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کوشش کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ بنیں کہ مومنین ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ازاداری کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس کو پروموٹ کریں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں آج ہمیں واتم کرنا ہے شہزادہ علی اکبر کا شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول کا واتم کرنا ہے دیکھیں برادرانے عزیز بعض شہدہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں جناب قاسم کے بارے میں جناب عون محمد کے بارے میں کہ ایمان مظلوم نے اجازت دینے میں تردد سے کام لیا کامل کیا علی اکبر کے معاملے میں ایسا نہیں کیا علی اکبر حسین کو بہت عزیز ہیں بہت عزیز ہیں مگر علی اکبر کو اجازت دینے میں تردد سے کام نہیں لیا بلکہ خود بھلایا اے بیٹا علی اکبر میں چاہتا ہوں کہ تیری قربانی پیش کروں کہ بابا میں تو آمادہ ہوں تھا یار ہوں آپ نے اجازت دی میں میدان میں جا رہا ہوں جناب علی اکبر جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے ہیں میدان میں جانے کے لیے حسین کہتے ہیں کہ علی اکبر کہاں جا رہا ہوں کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دی میں میدان میں جا رہا ہوں کہا کہ نہیں بیٹا اجازت ابھی میں نے دی ہے ماں سے اجازت لینا باقی ہے مہربان پھوپی زینب سے اجازت لینا ابھی باقی ہے جناب علی اکبر کے لیے تیس ہزار کی فور سے مقابلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے مجھے ماں کو یہ بتانا کہ میں مگنے جا رہا ہوں یہ واقعا بہت مشکل ہے اور مثل ماں جناب زینب جس نے ماں بن کر پالا ہے اس کو یہ بتانا کہ اب میں مرنے جا رہا ہوں یہ بہت مشکل ہے مولانا عزر حسن زہدی صاحب کی یہ الفاظ خدا ہم کے درجات بلند کرے مولانا عزر حسن زہدی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب لیلہ کے خیمے میں علی اکبر کش مکش کے عالم میں تذبذب کے عالم میں داخل ہوئے کہ کیسے میں ماں کو بتاؤں کیا میں مرنے جا رہا ہوں اگر وہاں پر دیکھا تو منظری عجیب تھا مسلح بچھا ہوا ہے اور جناب لیلہ نماز کی تیاری کر رہی ہے علی اکبر اپنا سوال بھول گئے اور کہنے لگے اممہ یہ کونسی نماز کی تیاری ہو رہی ہے زہرین کا وقت تو گزر چکا اس وقت تو کئی امام کے ساتھی بھی موجود تھے کہ جب زہر کی نماز پڑھی جا چکی تو اس وقت کس نماز کی تیاری ہو رہی ہے جناب لیلہ کہتی ہے اے بیٹا علی اکبر میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تو شہید ہوگا اور تیرا لاشا آئے گا تو میں دو رکر نماز پڑھوں گی بیٹا بس میں تو اس نماز کا انتظام کر رہی ہوں احتمام کر رہی جناب علی اکبر نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ اممہ آپ نے تو میرا مسئلح حل کر دیا آپ نے تو میری مشکل آسان کر دیا اب میں یہی بتانے کے لئے آیا ہوں کہ میں مرنے کے لئے میدان میں جا رہا ہوں جناب لیلہ کہتی ہے جاؤ بیٹا علی اکبر جھل جاؤ تاکہ تمہارا لاشا آئے اور میں اپنی منت بڑھا سکوں جناب علی اکبر جناب لیلہ کے خیمے سے باہر آئے اور جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے میں نے ارس کیا مسلمان مماثل ما جناب زینب نے بعض علماء کے مطابق جناب علی اکبر کو پالا ہے اور جناب زینب کے پاس آئے جناب علی اکبر اور گود میں سرکت دیا یہ چند لمحوں کی ذاستان ہیں جناب زینب نے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا بالوں میں ملیوں سے کنگی کرنے لگی اور اس کے بعد جناب علی اکبر سے پوچھتی ہاں بیٹا اسوہ میدان کارزار میدان گرم ہے تو یہاں پر کہا کہ ہاں پوپی اممہ ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہا بیٹا یہ کونسا موقع ہے سوال پوچھنے کا کہا نہیں پوپی اممہ جب بھی کچھ مانگا جب بھی کچھ پوچھا آپی سے تو پوچھا ہے لہٰذا آج یہ سوال بھی آپی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب زینب کہتی ہاں بیٹا بتاؤ کیا سوال ہے کہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ دادی فاطمہ زہرہ کا مرتبہ زیادہ ہے یہ آپ کا جناب زینب نے یہ سوال سنا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئی اور کہنا لیے اجیبت تو کتنا سمجھداری کیا سوال کیا تُو نے کہاں فاطمہ زہرہ کہاں زینب ارے میں زینب فاطمہ زہرہ کی اب علی اکبر کو موقع ملا اور وہ کہنے لگے کہ بھوی اممہ جب ایسا ہی معاملہ ہے کہ دادی کا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے تو آپ ایک کام تو کریں فاطمہ زہرہ کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجئے جناب زینب کہتی ہے اے بیٹا علی اکبر شاید اگر کسی اور طرح سے تُو نے پوچھا ہوتا تو تیرے ساتھ میں بھی مر جاتی مگر اب میں تجھ نہیں روک سکتی یا میں نے اجازت دی ماں سے اجازت لے لی جناب زینب سے اجازت لے لی اور اب بی بیوں کے امومی خیمے کے اندر آئے اور کھوپیوں سے بی بیوں سے اجازت لے رہے ہیں سب کو آخری زیادت کرا لیں یہ تو فوجی یزیدی کا جو رپورٹر ہے حمید ابن مسلم وہ کہتا ہے کہ کسی شہید کے باہر آنے پر اتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا اور گرتا ہوا نظر نہیں آئے علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے بار بار در خیمہ پردہ خیمے کا اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا یہ ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنے لگتے ہیں کبھی کوئی بہن آ کر لپڑ جاتی اے بھائی علی اکبر ایک مرتبہ اور زیارت کرا دو کبھی کوئی پھپی آ کر لپڑ جاتی اے بیٹا علی اکبر ایک مرتبہ اپنا چہرہ اور دکھا دو یہ شبیہ پہنبر اب اس کے بعد کب یہ چہرہ دیکھنا نظیب ہوگا سکینہ آگر لپڑ جاتی ہے بھائی علی اکبر ایک مرتبہ مجھے اور مل کر جاؤ یہ تمام بیبیاں بار بار روک رہی ہیں یہاں تک کہ حسین کو کہنا پڑا اے بیبیوں مصافر کا راستہ نہ روکو میرے علی اکبر کا سفر آگے کی طرف ہے بیبیاں تو ہٹ گئیں اور اب علی اکبر جب باہر آنے لگے تو مولانا زہدی کا جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کونے سے آواز آئی اے بھائی علی اکبر سب سے ملیے ہم سے نہ ملو گے اب علی اکبر نے جب اس کونے کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ میرا اور آپ کا بیمار امام کمر کو تھامے ہوئے ہیں اپنے بھائی علی اکبر کی طرف باہر پھیلائے ہوئے اے بھائی علی اکبر ذرا ایک مرتبہ ہم سے بھی تو ملے علی اکبر سیدہ سجاد کے خریب آئے گلے ملے مجھے نہیں معلوم دو بھائیوں نے کیا باتیں مگر گوتبو ہوئی الویدہ ہوئے رخصت ہوئے اور اب علی اکبر گھوڑے پر آ کر بیٹھے ہیں حسین نے ہاتھ دعا کے لئے بہت کر دیئے اللہم شد علیہ اولاق قوم اے پروردگار تو بوا رہنا قد برزہ علی ملامون اب وہ جوان جا رہا ہے کہ اشبہ الناس جو سب سے زیادہ شباحت رکھتا ہے خلقا و خلقا و منطقا صورت میں صیرت میں رفتار میں تیرے نبی کی جو تصویر تھا نا وہ جوان جا رہا ہے کنہ اجزہ تک نہ زیارت نبی ہم جب کبھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتار ہوئے ہیں علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے اب وہ علی اکبر میدان میں جا رہا ہے علی اکبر میدان میں گئے گھوڑا آگے بڑھایا مگر احساس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے جب علی اکبر نے مور کر دیکھا تو نظر آیا کہ بڑھا باپ آہستہ آہستہ اپنی رفتار بڑھا رہا ہے اور کہتا جاتا ہے مہلن مہلن اے بیٹا اکبر آہستہ اے بیٹا اکبر آہستہ علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے ارے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی پھر یہ کیا حسین کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ کس دل سے بڑھا باپ جوان بیٹے کو بھرنے کی اجازت دیتا ہے مگر جاؤ علی اکبر تم پیارے ہو اسلام تم سے بھی پیارا ہے اسلام پر تم بھی خوربان کیا اب علی اکبر گئے میدان میں اور اب علی اکبر ہیں گھوڑے پر علی اکبر گھوڑے پر ہیں حسین کہاں پر ہیں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے زینب کہاں پر ہیں درِ خیمہ پر ہیں اور لیلہ کہاں ہیں مسلح عبادت پر ہیں اکبر گھوڑے پر ہیں حسین ٹیلے پر ہیں زینب درِ خیمہ پر ہیں اور لیلہ سجدہ عبادت کے لیے آمادہ مسلح پر کھڑی ہے اور کچھ دیر کے بعد ہوا کیا اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں اور لیلہ کی نظریں زینب پر ہیں کچھ دیر کے بعد منظر بدرا اکبر گھوڑے سے گرے حسین ٹیلے سے گرے زینب در خیمہ پر گری اور لیلہ شکر کے سجدے میں گری شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ اے پروردگار میری کمائی کامائی حسین ڈیلے سے گرے اٹھے پھر گرے پھر اٹھے کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے آگیا میرا آگیا کہنے لگے اے بیٹا علی اکبر آواز دو مجھے تاکہ تباری آواز کے سہارے میں تم تک پہنچ سکوں اکبر کے کنارے پہنچے اکبر کو اٹھانا چاہا ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے ڈالا ایک ہاتھ سے اکبر کے پہروں کے نیچے سہارا دیا اور اب حسین اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں خدا کسی بوڑے باپ کو جوان بیٹے کا یہ منظر نہ دکھائے کہ اسے اپنے جوان بیٹے کو اس طرح سے اٹھانا پڑے حسین اٹھانا پائے حسین اٹھانا سکے اور کہنے لگے اے بیٹا اکبر تم بھی تو میری مدد کروں میں تجھے خیمے تک لے جانا چاہتا ہوں اے بیٹا میری مدد کرو اکبر کہتے ہیں ہاں بابا فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں کہا بیٹا ایک کام کرو ذرا اپنا ہاتھ میری گردن تک لے کر آؤ اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا حسین کہتے ہیں اے بیٹا اکبر یہ دوسرا ہاتھ بھی ذرا سینے سے ہٹا کر میرے گلے تک میری گردن تک لے کر آؤ اکبر کہتے ہیں بابا یہ ہاتھ میں سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا حسین نے اکبر کو زمین پر لگ دیا اور کہا اے بیٹا اکبر تجھے معلوم ہے نا کہ تیرا بات کتنا صابر ہے ارے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیا چھپا رہا ہے اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا اور حسین نے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اکبر کے کلیجے میں پیغس دیکھا اور پھر کہنا لگے حسین یہ حسین ہی کہہ سکتے ہیں اے بیٹا اکبر بس اتنی سی بات ارے تجھے معلوم نہیں کہ حسین کیا ہے اب اس کے بعد حسین نے گھٹنوں کے ساتھ جس طرح سے آپ سجدے سے اتھتے وقت کی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ انداز اختیار کیا اور پھر اس کے بعد علی اکبر کے کلیجے سے ٹوٹا ہوا پھل نکالنے کی کوشش کی مگر ایک جھلدہ تو حسین نے ضرور کہا ہوگا نجم کا رکھ کر کے کہا ہوگا یا علی مداد اے سب کی مشکلوں کو حل کرنے والے بابا علی آئیے آپ اپنے بیڑے کی مشکل کو جائی کیجئے یہ جواب کا لاشا ہے ارے جوان کے سینے سے برچی کا پھل کھیجنا ہے اب جب حسین نے برچی کا پھل کھیجنے کی کوشش کی وہ برچی کا پھل ہلا کلیجے علی اکبر ہلا علی اکبر کا پورا جسم ہلا ارے زمین کربلا ہلی خیمے ہلے زلزلے کے آثار آئے زینہ فریاد کرتی ہے اے بھائیہ تم سے یہ علی اکبر کا لاشا اکیلے نہ اٹھایا جائے گا میں مدد کے لئے آتی ہوں حسین نے اکبر کو رکھ دیا اور کہا ہے زینہ یہ نہ کرنا ارے تیرے پردے پر میں سب کچھ اکبر سمیت قربان کرتا ہوں ماتا نے حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سجاہت نہیں آجائی یا حسین یا حسین یا حسین